ہلو فرنس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نئی ویکنسی کے بارے میں یہ ویکنسی آپ کو بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو اگزام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ دسوی پاس ہے تو آپ کے دسوی کے مارکس کے سکور کے آدھر پر جو ہے آپ کو یہ نوکری ملے گی تو جانیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم بستار سے کیسے یہ نوکری ہے کیا اس کے کام ہوں گے کیسے آپ کو مل سکتی ہے اور کیسے آپ کو جس کا فارم بھرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں دوستو اسے پہلے چھوڑی سے ریکریسٹ ہے اگر آپ بھی تک آپ نے سمارٹ نوکری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے دوستو جاکہ ہم جب بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ لے کر آئے تو اس کی جو نوڈیفیکیشن کے بیل ہے وہ آپ کو جو ہے پہلے مل جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی ڈاک بیبا کے تحت اتر پردیس پوسٹل سرکل میں گرامی ڈاک سیوا کے پت پجوے نکالی گئی بھرتیوں کے لیے آویدن کے انتیمتیتی بڑھا دی گئی جیہاں دوستو آپ جو ہے سات مئی دوہزار بیس تک آپ آویدن کر سکتے ہیں جبکہ پہلے آن لائن آویدن کی جو انتیمتیتی تھی وہ بائیس اپریل تھی تو فیلحال جو ہے کافی لوگ ڈاون ہے جس کے جیسے سائبر کیفے وگرہ بند ہے اور کافی بچے ایسے ہیں جو نہیں بھر پا رہے ہیں فارم تو اس لئے جو اس کی لاز ڈیٹ بڑھائی گئی ہے کیا کہ تین مہی کے بعد اگر لوگ ڈاون کھلتا ہے تو آپ چار دن کے اندر یعنی سائبر کیفے وگرہ میں جا کے آپ بھر سکتے ہیں فارم اب اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیسے کرنا ہے دیکھئے اس بھرتی کے دہت گرامی ڈاک سیوک کے لئے تین ہزار نو سو اکیون ویکن سے نکالی گئی ہے جیہاں دوستو دسوک اچھا ہے ملنے والے مارکس کے ادھار پر ہی میریٹ بنائی جائے گی اسی میریٹ کے ادھار پر امیدوارو کا چین ہوگا اور جیریس آن لائن پر جا کے جیہاں دوستو یہ جو ویب سائٹ ہے آپ کی جیریس آن لائن پر جا کے آپ کو جو ہے ویستریت نوڈیفیکیشن دیکھا جا سکتا ہے جس میں دیکھئے کل ملا کے 3911 پدوں پر 1814 پد انالاشت ہے یعنی کی اٹھرہ سو پوز جو ہے آپ کو اپن والوں کے لئے ایوی ایس کے لئے 314 او بی سی کے لئے ایک ہزار پی ڈیوڈی اے کے لئے 29 یہ آپ کو جو ہے پوشٹ وائز ہے اب بتا دیتا ہوں میں آپ کو آئیو سیما یعنی کی آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے مینوم ایج آپ کو پتا ہے 18 سال ہونی چاہیے لیکن میکس ٹو میکس آپ کی 40 سال ہونی چاہیے آئیو سیما کا جو نیدھاران ہوگا وہ تاریخ ہوگی آپ کی 23 مارچ 2020 کے آدار پہ ادھکتم آئیو سینا کے لئے آنسوچی جاتی کو 5 ورس او بی سیور کو 3 سال اور دیویانگو کو 10 سال کے چھوٹ پردان دی جائے گی سیچڑک یوگتہ آپ کو بتا دی دسوی پاس ہونی چاہیے جیان دوستو پہلے پریاس میں جن ابھیارتوں نے پہلے پریاس میں دسوی کچھا کے اترکے ہوگی انہیں بیارتیاں دی جائے گی انیوار سیچڑک یوگتہ کے ادھک یوگتہ رکھنے والے ابھیارتی کو کسی طرح کی بیارتیاں پرابت نہیں ہوگی ہندی بھاہشہ کا گھان ہونا ضروری ہے ٹیکنیکل یوگتہ مانتیا پرابت سکول سچھا بورڈ سے ساٹھ دنوں کا بیسک کمپیٹر ٹریننگ سرٹیفکیٹ پرابت ہو جن ابھیارتوں کے نیک اچھا دسوی یا باروی یا اچھ کچھا میں کمپیٹر ایک بیسے گروہ میں پڑھا ہے انہیں کمپیٹر کی بیسک جانکاری کی سرٹیفکیٹ سے چھوٹ پرابت ہوگی ویتن دیکھیں آپ کو دیکھیں بارہ ہزار روپے سے لے کے چودہ ہزار پانسو تک ملے گی یہ جی ڈی ایس بی پی ایم کے لیے ہے اور جی ڈی ایس ای بی کیوں کے لیے دس آزار سے بارہ ہزار روپے کے لیے اب چین پرکریہ میں بتا دیتا ہوں امیدواروں کے لیے آن لائن آویدن کرنے کے بعد ایک میریٹ سوچی بنے گی جس میں آپ کے دسوی کے مارک سب جو ہے مینشن کیا جائے گا اور اسی مینشن کے حساب سے میریٹ بنے گی جن کے مارک سب سے زیادہ ہوگے انہیں جو ہے چین کر لیا جائے گا جی ہاں دوستو اور کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے ضروری نہیں ہے لیکن کچھ نیم اور سرطے ہیں نیواز پدو کے لیے جو ہے انتیم نوست چینیت ہلنے والے ابھیارتیوں کے لیے جروری ہوگا کہ وہ چین کے ایک ماہ کے اندر سماندیت برانچ پوسٹ آفیس والے گاؤں میں رہنے کا پرمار پرستوط کرے آئیکہ سروت پدو کے چینیت ابھیارتیوں کو یہ پرمار دینا ہوگا دوستو پدو کے لیے چینیت ہلنے والے ابھیارتیوں کو یہ پرمار دینا ہوگا کہ ان کے پاس آئیکہ ایک اور سروت ہے یعنی وہ اپنی آجیبہ کے لیے صرف دارگ بیبھاگ سے ملنے والے ویتن پر نیر بر نہیں ہے یہی پرمار چین کے تیس دنوں کے بھیتر دینا ہوگا یعنی اگر آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دوسرا جاب بھی ہونا چاہیے یا پھر کوئی آئی کا سوٹ رونا چاہیے چاہیے آپ بزنس کرتے ہو چاہیے کوئی دکان چلاتے ہو کچھ نہ کچھ تو آپ کو جو ہے پرماد پتر دینا ہوگا برانچ پوسٹ آفیس کے لیے ستھان کا چین یعنی جی ڈی پی ایس بی پی ایم کے لیے چونے گئے امیدواروں کو برانچ پوسٹ آفیس کے لیے ندھاریت گاؤں میں پوسٹ آفیس کے تنچالن کے لیے ستھان کی اپلتتہ سنچت کرنی ہوگی یا کار چین کے تیس دنوں کے بھی در کرنا ہوگا جمعنات راشی آپ کے دیکھیں جی ڈی ایم بی پی ایم پت کے لیے چینیت مدواروں کو پچیس ہزار روپے کی جمعنات راشی دینی ہوگی تتہا ان پتوں کے مدواروں کو دس ہزار روپے اس مد میں دینا ہوگا اس راشی کو فیڈیلیٹی گارنٹی یا بانڈ یا نیشنل سیونگ سیڈیفیکٹ کے طور پر جمع کر آیا جائے گا آویدن سلک کی بات کر لیتے ہیں سوڑ پر آپ کا فیس ہے یہ وی سیپ آنارادشت یعنی جنرل اور بی سی والوں کے لیے باقی جو ہیں سبھی کے لیے چھوٹے چاہے سی ایسٹ ہو چاہے دیویانگ ہو چاہے مہینہ ہو کسی بھی پرکار کا کوئی سلک نہیں دینا ہے سلک کا بھکتان آپ آن لائن یا ڈاگ گھر میں جا کے کر سکتے ہیں آویدن پرکیہ کے لیے آپ کو دیکھیں ویب سائٹ دی ہوئی ہے www.awpost.in gds online اس پر لاغن کرنا ہوگا اس کے بعد اتر پیزے سائیکل میں جانا ہوگا 3951 پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ فارم کو بھڑ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جانکہ اچھلی لگت ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سبھی لوگ کے پاس ضرورت مند بچوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ پائے اور وہ سبھی جو بھی اس جوپ کے لئے اپلائی کر سکیں Thank you so much